اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب چینل اسلامیک ریسرچ نائنٹی ٹو میں آپ کا استقبال ہے بڑی خوشی کی خبر ہے پہلے نیوز آئی تھی کہ مدرسہ بورٹ کے جو تالوے علم ہیں یا سٹوڈنٹ یا چھاتر ہیں جنہوں نے منشی یا مولوی یا عالم کیا ہے وہ سینہ میں بھی بھرتی ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور اچھی نیوز آئی کہ مدرسہ اتر پردیش مدرسہ بورٹ جو ہے اس کو سینئر سیکنٹری ایڈوکیشن بورٹ میں ریسرچن ہونے والا ہے جس کے بعد جس نے مدرسہ بورٹ سے ہائی سکولی انٹر کیا یعنی منشی یا عالم کیا ہے اس کو گورنمنٹ کی راج گورنمنٹ یا سینٹر گورنمنٹ میں جو بھی جوب سے نکلیں گی نوکریاں نکلیں گی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایک نیوز ایک اور آئی ہے کہ جو مدرسہ بورٹ کے کلاس ہیں جس کو منشی مولوی اور عالم کہا جاتا ہے یہ ابھی تک مدرسہ بورٹ میں مانت تھے یعنی ہائی سکول اور انٹر کے برابر مانے جاتے تھے چاہے آپ نے منشی کیا ہو یا مول بھی کیا ہو یہ ہائی سکول کے انٹر ایکوال مانا جاتا ہے سمبکچ مانا جاتا ہے اگر آپ نے عالم کیا ہے چاہے وہ عالم کیا ہو یا فارسی اس کو انٹر کے سمبکچ ایکوال اور برابر مانا جاتا ہے لیکن مدرسہ بورٹ سے جو لوگ گریجویشن کرتے تھے کامل یا فاظل وغیرہ اس کی مانتہ ابھی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ نیوز نکل کر آئی ہے کہ بہت جلد جو ہے اس کو بھی گریجویشن کی ڈگری کے برابر مانا جائے گا تو یہ بہت اچھی خبر ہے مدرسہ بورٹ کے چھاتروں کے لیے سٹوڈینٹ کے لیے جو انہوں نے کامل فاظل وغیرہ کر رکھا یہ آنے والے وقت میں کریں گے تو ان کو گریجویشن کی ہوئے مانا جائے گا یعنی بی اے یا آئیم اے بغیرہ کی ہوئے مانا جائے گا اگر کسی نے مدرسہ بورٹ سے کامل عربی یا فارسی فاظل عربی یا فارسی پاس کر رکھا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کسی جگہ گریجویشن کی جوب نکلتی ہے گریجویشن سے لگنے والے تو وہ مدرسہ بورٹ کے چھاتروں سٹوڈنٹ بھی لگ سکیں گے جس سے یہ ہے کہ مدرسہ بورٹ کے جو چھاتر بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملنے کے چانس سے زیادہ بڑھ جائیں گے اور بے روزگاری کم بھی ہوگی اور علماء اکرام کے گھروں میں بھی خوشیاں آ جائیں گی اس سے متعلق کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال بٹن ہے اس کو دبا دیں سبسکرائب کرتے ہیں شکریہ خدا حافظ